سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایسا موضوع ذہن کے کسی گوشے میں آ سکتا ہے؟ موضوع تھا سفید پوش دہست گرد، نشاہ آور اشیاء میڈیسن سے معاشرے میں بگاڑ کیسے ہو رہا ہے؟ نگران شورہ کے مختصر مادنی پھولوں کے ساتھ دیکھئے مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح، محمد قاسمت تاری، مدنہ ظلہ العالی کا بھی مبارک اظہار خیال نکلی میڈیسن جو ہیں ان کا وجود ہے، وہ بنتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، فیکٹریاں وغیرہ سیل ہوتی ہیں، کیسس بنتے ہیں، ایف آئی آر کٹتی ہیں، سفید پوش دہست گرد ہیں لاہور، اتائی ڈاکٹر گرفتار، بڑی مقدار میں عدویات برامت، کلینک سیل چنیوٹ، اتائی ڈاکٹر کا شکار خاتون، دورانے آپریشن ہلاک آئیے مفتی قاسمت صاحب سے ہم نے اس معاملے میں رابطہ کیا تھا، وہ کیا فرماتے ہیں، پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں طبیب کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے مریض کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے شفا کا طالب ہوتا ہے قرآن پاک میں اور دینی زخیرہ علم کے اندر شفا کے بہت سارے واقعات بھی ہیں علم تب جو ہے بزات خود بڑا فضیرت والا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے یک سور بیشتر شعبوں کے اندر اچھوں کے ساتھ برے بھی موجود ہوتے ہیں یہی معاملہ جو ہے وہی میڈیکل کے اندر بھی یہاں پر بھی بہت سارے ایسے ملیں گے کہ لوٹ مار کرنا ہی ہے قسم کا ان کا وطیرہ بنا ہوا وہ جو دھوکہ کھا رہی ہے اور جو مطلب کہ اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اپنے پروفیشن کی عزت کرتے ہیں اور اپنے پروفیشن کے ذریعے عزت لے رہے ہیں وہ دیفنیٹلی میرا اتنا ایک بمان بنتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ان چیزوں سے ان کا دل مطلب کہ وہ مطلب جلتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہوگا ہے ہمارے شعبے کے اندر مریضہ مر چکی اور اس کو پھر بھی بینٹی لیٹر پر رکھا ہے تاکہ بل بنتا رہے اور وہ معاملہ تو اینی اتنا ہوا تھا کہ وہ کوٹ تک پہنچا تھا آپ اس معاملے میں اپنے کیا رائے تاثرہ دیں گے مثال کے طور پر سر کا درد دور کرنے کے لیے پانسو ایم جی کی مقدار چاہیے تو وہ پانسو ایم جی موجود ہونا چاہیے تب ہی جا کے وہ درد ختم ہوگا اگر اس کیمیکل کو میں ردو بدل کر دوں جیسے اس ٹیبلٹ کے اندر یہ کیمیکل ہی نہ ہو ایک دوسری صورت یہ اس کیمیکل کی مقدار کام ہو تیسری صورت یہ کہ اس کیمیکل کے بجائے دوسرا کیمیکل ڈال دیا جائے تو ان تینوں صورتوں کے اندر یہ دیفنیشن آئی گی کہ یہ جو بھی میڈیسن ہے یہ جالی ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جاتا ہے خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے قبر و حشر کا معاملہ دل میں رائی ہے کہ میرا قیامت کے روز کیا بنے گا میں اتنے لوگوں کا حساب باروز قیامت اپنے رب کے حضور کیسے دوں گا کرم کیجئے کرم کیجئے کرم کیجئے میں نہیں کہتا کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے کچھ اخلاقیات بھی ہیں کچھ مینرس بھی ہیں کچھ نربی بھی ہیں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں تم اللہ کے بندوں پر رحم کر اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا نہ جانے کون ہمارے ساتھے ساتھ اللہ کا نیک بند ہے جس کا آمین کہ نہ قبول ہو جائے دعا کریں یا اللہ یہ ہماری سے خوشی باتے تھے آمین اور اب بکر یہ جتنے بھی سفید پوش دہشت گرد بنے ہوئے ہیں مولا انہیں بھی ہدایت تھے مولا انہیں بھی ہدایت تھے ہم تو اسے ہدایتی کا سوال کرتے ہیں انہیں ہدایت تھے ان کے دل میں اپنا خواب ڈال ان کے دل میں رعیم ڈال ان کے دل میں نرمی ڈال اللہ ان کو بھی بچا ہم کو بھی تیری نام فرمانی سے بچا بولا اے قریب کرم کر دے کرم کر دے ہمارے مریضوں میں کرم کر دے ہمارے ہسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کو بھی رحم دیل لوگ عطا کر نہ جانے سے کتنی ہماری اسلامی بینی نوجوان ان ہسپتالوں میں جا کر کیسی کیسی بھی ہی آئی کا سامنا کرتی ہوں گی کیسے کیسے گندے ذہن اور گندے دماغ اور گندے مزاج کے لوگ سے ان کا واسطہ بڑھتا ہوگا اے مولا اے قریب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں سہی کالی ہاتھ تیری حضور اٹھائے ہوئے اب تو کئی باتیں بیان بھی نہیں کر سکتے ہمارے جو کل جو بس کے حادثے میں جو بیچارے جلس گئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اللہ ان تمام مسلمانوں کو غریب رحمت کر ان کے ملابہ کی ان کو صبر دے آپ کو کچھلا ہوگی کہ اچھا tabی لے موسیقی ایک بیٹھا جو بیٹھا